بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھے میرے سامنے آپ لوڈ دیکھ لیں لیڈیز کرتی کی لوڈ ہے سردیوں کا یہ مال ہے ابھی ظاہر سے باتے سیزن سٹارٹ ہو چکے اسی لوڈ سے رینڈمی ایک ایک پیس آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سٹوک کیا والی سے آئیڈیا ہو جائے اس کے اندر آپ کو جو سٹوک ملے گا لیڈیز لیلن مرینہ اور قدر مکس کرتیز کے اندر آپ کو ملے گی کیونکہ سردی کو ظاہر سے باتے سیزن سٹارٹ ہو چکے لوگ مانگوارے ریڈ بھی انتہائی مناسبے ٹھیکی جی اور اس میں سوچو بلکل ایک نمبر چانٹی ہوتے جیسے تقریباً تین ساڑھے تین سو روپے پر پیس بیٹھتے ہیں الگ سے اس میں سے چانٹی نہیں نکلی ہوئی مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے تقریباً آٹھ سو یا نو سو پیس کی لات ہے ٹوٹل اس کا کم از کم آرڈر آپ سو پیس کر سکتے ہو میں آپ کو رینڈم لی لوڈ سی دکھا رہا ہوں مناسب ریٹ ہے صرف ایک سو تیس روپے پیس ہے کم از کم اس کا سو پیس آپ کو آرڈر کرنا ہوگا آرڈر کیلئے آپ کو وٹس اپ کے رابطہ کرنا ہوگا سکرین پہ میں نے نمبر منشن کی ہے پیمئر پورسیز ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے ڈیلیوری چارجیز آپ کے ٹھیکی جی اس کے اندر برینڈ ویڈا اولڈ برینڈ سب اس میں سے آپ کو اس میں دندر میک ملے گا آرام سے اس کو دوڑای تین سو روپے میں آپ سیل کر سکتے ہو مختلف دیزائن اس کے اوپر بنے ہوئے کس سائزیز اس کے اندر میکس ہوتے جس طرح آپ کو دکھایا جائے رہے ہیں اسی طرح آپ کو میکس ملے گا صاف سترہ ہوتا ہے کٹا پٹا اس کے اندر نہیں ہوتا باقی ہوتا ہے پری لفڈ ہے گنجائش اس کے اندر آپ کو رکھنا ہے چاہے اگر آپ کے دکان پہ سیل کرنے اور لائن میں سیل کرنے تو آرام سے چار سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک آپ ایک کرتی سیل کر سکتے ہو ملے گا آپ کو صرف اور صرف ایک سو تیس روپے پیس ہے لندن کا یہ مال ہوتا ہے لندن کے جو بندل ہے اس میں سے یہ مال لے گلتا ہے لیڈیز کرتی ہے اس کے اندر مرینہ قدر اور لیلن مکس فیبریک ہے کیونکہ ابھی سیزن اس کا سٹارٹ ہو چکے لوگ موارے ریڈ بھی مناسب ہے مال بھی صاف ستر ہے مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی باقی لندے کا مال ہے گنجائش اس کے اندر آپ کو رکھنا ہوگا اگر کبول کا ٹک ٹک یا سیلائی ہو اس طرح ان چیزوں کا آپ نے گنجائش رکھنا ہو دے جس کو بچائیے چوٹی سی لوٹ ہے سات اٹھ سو پیس حالانکہ بہت زیادہ کم ہمارے پاس اس طرح لوٹ آتے ہیں مرینہ قدر اور لیلن لیڈیز کرتی صاف ستر کرتی ہے صرف ایک سو تیس روپے پیسے مینیمم سو بیس آپ کو اوڈر کرنا ہوگا انشاء رہے پھر نیکس اٹھیں گے